بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو میں نے کہا کہ مجھے اس طرح کی حویلیاں بہت زیادہ پسند ہیں اس کا کہنا ہے کہ لال حویلی کے قریب جگہ تو مل جائے گی لیکن ویسے وہاں زیادہ لوگ نہیں رہتے ہیں آپ اکیلی ہیں تو آپ کو وہاں پر نہیں رہنا چاہیے کیونکہ اس حویلی کے بارے میں کافی عجیب و غریب باتیں پھیلائی ہوئی ہیں میں نے کہا کہ کیا مطلب اس نے کہا کہ مجھے بھی ٹھیک طرح سے پتہ نہیں ہے لیکن کچھ عجیب کہانیاں سنی ہیں اگر آپ کو ڈر نہیں لگتا تو پھر آپ کو ایک ہفتے بعد جواب دیتا ہوں میں نے کہا کہ نہیں مجھے ڈر نہیں لگتا آپ وہیں رہنے کا انتظام کرتے ہیں مجھے پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا وہ بھی خوش ہو گیا اور اگر ایسی بات تھی تو پھر زیادہ تر لوگ تو ایسی جگہ پر رہنا پسند نہیں کرتے ہوں گے یہی وجہ تھی کہ ایک ہفتے بعد ہی اس نے مجھے کال کی اور بتایا کہ جگہ مل گئی ہے میں جگہ دیکھنے کے لیے چلی گئی جو فلیٹ مجھے دیا گیا تھا وہ اوپر والی منزل پر تھا اس کی دیوار اور لال حویلی کی دیوار ایک ہی تھی میں تو بہت زیادہ خوش ہو گئی اور اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو گئی وہ شخص مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ ایک تو اس انجان شہر میں اکیلی لڑکی اوپر سے رہنے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیا ہے اس نے جاتے جاتے کہہ دیا کہ آپ بہت بہادر ہیں میں صبح اپنے کام پر جاتی تھی اور دوپہر کا کھانا بزار سے لے کر گھر آ جائے کرتی تھی اس کے بعد گھر پر اپنا کام کیا کرتی تھی اور رات کو بھی دیر سے سوتی تھی جس جگہ پر میرے کھانے کا انتظام ہوا تھا یہ ایک کرائے کے فلیٹس والی بلٹنگ تھی میرا فلیٹس سب سے اوپر والا تھا یہاں اور بھی لوگ رہتے تھے ایک دفعہ دروازے پر دستک ہوئی اور میرے پاس ایک عورت آئی اس نے کہا کہ میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں آپ یہاں پر نئی آئی ہیں اگر آپ کو بھی ضرورت ہو تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں میں نے کہا کہ میں اکھیلی ہوتی ہوں اس لیے زیادہ کام نہیں ہے لیکن کبھی ضرورت ہوئی تو تمہیں ضرور بتاؤں گی وہ دیکھنے میں کافی صاف ستری تھی لیکن عجیب سی تھی تھوڑی ڈری محسوس ہو رہی تھی شاید اس کی شکل ایسی تھی لیکن میں نے یہ بات محسوس کر لی کیونکہ میں لوگوں کو زیادہ ہی غور سے دیکھا کرتی تھی دن اسی طرح گزر رہے تھے جب ایک رات کچھ بہت ہی عجیب ہوا میں بیٹھی اپنا کام کر رہی تھی اور ہر طرف بہت ہی زیادہ خاموشی تھی جب مجھے اس خاموشی میں کسی کے چیخنے کی آواز آئی ایسا لگتا تھا کہ کوئی چیخ چلا رہا ہے اور رو بھی رہا ہے جیسے کوئی بے بسی سے روتا ہے اور درد میں بلاتا ہے مجھے پہلے لگا کہ یہ میرا وہم ہے میں نے دیکھا دوسرے کملے میں ٹی وی بھی بند پڑا تھا اور میرے موبائل پر بھی کوئی ایسی چیز نہیں لگی ہوئی تھی میں اپنے لیپ ٹاپ پر بیٹھی کام کر رہی تھی لیکن پھر مجھے محسوس ہوا کہ یہ آواز کہیں آس پاس سے آ رہی ہے کہتے ہیں کہ اگر آپ اکیلے بیٹھے ہیں اور آس پاس خاموشی ہے یا پھر لائٹ جا چکی ہے اور اندھیرہ ہے تو آپ کے کان بہت زیادہ تیز ہو جاتے ہیں اور آپ ان آوازوں کو بھی سن سکتے ہیں جن کو آپ پہلے نہیں سنتے جیسے کہ گھڑی کی ٹک ٹک جو ہمیں پورا دن سنائی نہیں دیتی لیکن رات کے وقت ہمیں صاف سنائی دیتی ہے اسی طرح یہ آوازیں بھی تھی مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ آواز حویلی میں سے آ رہی ہے کیونکہ جب میں اس دیوار کے پاس گئی تو آواز مزید تیز ہونے لگی لیکن سب کا یہ بھی کہنا تھا تو پھر یہ آوازیں کس کی تھی ہو سکتا ہے کہ وہ ٹی وی پر کوئی چیز دیکھ رہا ہو لیکن جب ہم ٹی وی پر فلم یا ڈراما دیکھتے ہیں تو صرف آواز ہی نہیں آتی بلکہ اس کے ساتھ میوزک کی آواز بھی آتی ہے جو کسی بھی فلم یا ڈرامے کا ایک خاص حصہ ہوتا ہے اور اس کے بغیر فلم یا ڈراما نہیں بنایا جاتا پر یہاں پر صرف آواز آ رہی تھی میوزک کی آواز نہیں آ رہی تھی اور انسان کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ کسی فلم ڈرامے کی آواز ہے یا کسی اصل انسان کی میں بھی کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی تھوڑی دیر کے بعد آواز آنا بند ہو گئی اور میں نے بھی اس بات کو نظر انداز کر دیا لیکن اگلے دن پھر سے میں نے آواز سنی یہ آواز خاص وقت پر ہی آتی تھی میرے دماغ میں پروپرٹی ڈیلر والے کی بات بھی تھی کہ وہاں پر تو کوئی بھی رہنا پسند نہیں کرتا آخر ایسی جگہ پر کوئی کیوں رہنا پسند کرے گا جس فلیٹ والی بیلڈنگ میں میں رہتی تھی اس میں یوں تو سات فلیٹ تھے لیکن صرف تین میں ہی لوگ رہتے تھے اور وہ بھی شاید مجبوری کے تحت رہتے تھے نیچے ایک آدمی رہتا تھا جس کی شادی نہیں ہوئی تھی اور ایک ہی فیملی رہتی تھی لیکن ان کا بھی صرف ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور ان کے گھر سے بھی کوئی آواز نہیں آتی تھی بچہ ہونے کے باوجود بھی اس گھر سے شور کی آواز نہیں آتی تھی میں صبح نیچے اتری تو وہی عورت مجھے نظر آئی جو سامان لے کر اوپر آ رہی تھی میں نے اسے سلام کیا اس نے سلام کا جواب دے دیا اس نے کہا کہ آپ رہنے کے لیے آئی ہیں میں نے کہا جی اس نے کہا کہ اکیلی رہتی ہیں آپ کو ڈر نہیں لگتا میں نے کہا نہیں سلام دعا ہوئی اور پھر اس نے کہا کہ کسی دن چائے پینے کے لیے میرے گھر ضرور آئیے گا میں نے کہا کہ ضرور آؤں گی یہ سب اس نے رسمن پوچھا تھا وہ اپنے گھر کو چلی گئی اور میں اپنے کام پر چلی گئی اگلے دن پھر سے مجھے آوازیں آنے لگیں اس دفعہ میں نے باقاعدہ غور کیا یہ کسی لڑکی کی آواز تھی میرا کام ایسا تھا کہ مجھے اکیلے ہی آنا جانا پڑتا تھا اور لوگوں سے بات چیت بھی کرنی پڑتی تھی اپنے کام کے سلسلے میں بھی میں پورا دن نہ جانے کتنے غیر لوگوں سے بات کیا کرتی تھی نیچے ایک دکان وارا تھا جس سے میں ناشتے کا سمان وغیرہ لیتی تھی میں نے اس سے پوچھا کہ یہ حویلی سے کچھ عجیب و غریب قسم کی آوازیں آتی ہیں آپ کو اس بارے میں کچھ پتا ہے کیا اس نے کہا کہ جی ہاں ادھر سے آوازیں آتی ہیں اس کے بارے میں تو سب کو پتا ہے لڑکیوں کی آواز ہوتی ہے نا کہ جیسے لڑکیاں چیخ چلا رہی ہیں میں حیران رہ گئی میں نے کہا اور تم اتنی آسانی سے بول رہے ہو کیا ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے اس نے کہا کہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا ہے میں نے کہا تو پھر کیا کسی نے پتا کرنے کی کوشش نہیں کی کہ اندر کیا ہو رہا ہے اس بات پر وہ ہسنے لگا اس نے کہا کہ اتنا بہادر یہاں پر کون ہے میڈم کہ اندر جا کر پتا کریں میں نے کہا کہ اس میں بہادری کی کیا بات ہے یہ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے اگر کسی کے گھر سے چلانے کی آواز آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مشکل میں ہو دکان والے نے کہا کہ بھلا بھوت پرید بھی کسی مشکل میں ہوتے ہیں وہ تو دوسروں کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں میں نے کہا کیا مطلب تو اس نے کہا کہ اس حویلی میں بھوت پرید کا سایا ہے اسی لئے تو یہاں سے ایسی آوازیں آتی ہیں اور یہاں پر کوئی بھی اندر نہیں جاتا رات کی بات تو بہت دور ہے یہاں تو کوئی دن میں بھی اندر نہ جائے اور میں نے کہا کہ جو آدمی اندر رہتا ہے پھر وہ کیا اس کو ڈرنے ہی لگتا دکان والے نے کہا کہ وہ تو ذہنی طور پر بیمار ہے اور اس کو کیا پتا ایک انسان کو اپنے آپ کا ہوش نہیں ہے تو اسے اس بات کا کیا ہوش ہوگا کہ کون انسان ہے اور کون بھوت ہے اس کا خاندان تو صدیوں سے یہاں رہتا ہے اس کا پہلے بہت بڑا خاندان تھا جو اس حویلی میں رہتا تھا سب لوگ مرنے لگے پھر اس نے کسی سے شادی نہیں کی اسی لئے وہ اکیلا رہتا ہے جب وہ مر جائے گا تو اس کے خاندان کبھی نام و نشان مٹ جائے گا اس کا کہنا تھا کہ اس حویلی سے تو نہ جانے کتنی کہانیاں جڑی ہوئی ہیں کبھی کوئی کچھ کہتا ہے تو کبھی کوئی کچھ کہتا ہے آپ کو میں کتنی کہانیاں سناوں میں سوچ میں پڑ گئی میں نے اپنے سامان کو اٹھایا اور اس کو پیسے دے دیئے میں نے کہا کہ مجھے ساری کہانیاں سننی ہیں وہ حیران ہوا لیکن میں وہاں سے واپس چلی گئی ویسے اگر آپ نے کسی بات یا کسی جگہ کے بارے میں جاننا ہو تو سب سے زیادہ بھروسمند دکان والے ہی ہوتے ہیں کیونکہ ان کو پورے محلے کے بارے میں پتہ ہوتا ہے ہر گھر کی کہانی ان کے پاس ہوتی ہے اور مجھے اس حویلی کے بارے میں ساری کہانیاں جاننی تھی کیونکہ مجھے بہت زیادہ شوق تھا مجھے بھی آوازیں آ رہی تھی پر سمجھ نہیں آ رہی تھی اسی لئے شاید یہاں کوئی بھی رہنا نہیں جاتا تھا کہ یہاں پر بھوت پریت کا سایا ہے ایک دن میں گھر میں اکیلی تھی جب وہ فلیٹ میں رہنے والی عورت میرے پاس آئی اس کا نام مریم تھا اس نے کہا کہ مجھے تھوڑی سی چینی چاہیے تو میں نے اسے چینی بھر کے دے دی اور اس طرح ہماری باتچیت شروع ہو گئی پھر اس نے کہا کہ میں کھیر بنا رہی تھی آپ کے لئے بھی لے آتی ہوں اس طرح ہماری آپس میں باتچیت ہونے لگی اور ایک دن میں اس کے گھر چلی گئی اس کا شوہر گھر پر نہیں تھا اس نے کہا کہ رات کو دیر سے آتے ہیں اور اس کا بچہ بھی سو رہا تھا میں وہاں جا کر بیٹھ گئی اس نے میرے لئے چائے بنائی ہم ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے میں نے کہا کہ یہ حویلی سے آوازیں آتی ہیں آپ کو اس بارے میں پتا ہے اس نے کہا کہ ہاں سب کو پتا ہے ہم لوگ بھی سنتے ہیں میں نے کہا کہ کب سے سن رہی ہو اس نے کہا کہ مجھے تو یہاں آئے ہوئے ایک سال ہوا ہے تو ایک سال سے سن رہی ہوں شروع میں بہت ڈر گئی تھی اور اپنے شوہر کو کہا تھا کہ یہاں نہیں رہنا لیکن میرے شوہر کا آفیس یہاں سے قریب ہے اگر ہم کسی اور علاقے میں رہتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ کرایا بھڑنا پڑتا ہے میرے ماں باپ کا گھر بھی قریب ہے اس لئے ہم لوگ یہاں پر رہتے ہیں لیکن مجھے کبھی کبھی بہت ڈر لگتا ہے ان کو کہتی ہوں کہ ابھی تو میرا بچہ چھوٹا ہے لیکن کل کو بڑا ہو جائے گا تو یہ بھی ڈرنا شروع کرتے گا میں نے کہا کہ کیا کبھی کسی نے پتہ کرنے کی کوشش نہیں کی اس نے کہا کہ شروع شروع میں جب یہ سب شروع ہوا تھا تو لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید اندر کوئی انسان ہے جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور محلے کے کچھ لوگ اندر گئے تھے لیکن جب وہ لوگ واپس آئے تو ان کی حالت ایسی تھی کہ جیسے ان کو سامپ سونگ گیا ہو وہ کسی سے کوئی بات ہی نہیں کر رہے تھے جواب ہی نہیں دے رہے تھے عجیب طریقے سے پیش آ رہے تھے ان سے جو بھی پوچھتے تھے وہ آگے سے کوئی ردعمل نہیں دیتے تھے پتہ نہیں ہوا میں کسی نکتے کو گھورتے جا رہے تھے اس کے بعد بھی ان لوگوں کی حالت کافی عرصے تک ایسی ہی خراب رہی اور پھر آہستہ آہستہ وہ نارمل ہو گئے دو تو کہیں غائب ہو گئے ابھی بھی اس میں سے ایک شخص ہے جو بولتا ہی نہیں اور اس کی ماں کہتی ہے کہ اس حویلی میں میرا بیٹا گیا تھا اور اس کی زندگی برباد ہو گئی ہے میں نے اس کی بات کے بارے میں سنا اور پوچھا کہ اچھا وہ کون ہے کیا تم مجھے اس کے بارے میں بتا سکتی ہو اس نے کہا کہ آپ یہاں سے اس طرف جائیں تو ایک کالے کلر کا گیٹ ہے وہاں پر وہ شخص رہتا ہے اس کی بیوی بھی ہے ماں بھی ہے اس کے گھر میں لیکن وہ کچھ بولتا نہیں ہے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس نے کہا کیوں آپ نے اس کے گھر جانا ہے میں نے کہا کہ نہیں میں نے گھر نہیں جانا میں تو یوں ہی پوچھ رہی تھی لیکن میں نے واقعی اس کے گھر جانا تھا میں نے سوچا تھا جا کر پتا کروں گی کہ آخر اس نے حویلی میں ایسا کیا دیکھا تھا کہ وہ اس طرح کی حالت میں چلا گیا میں نے اگلے دن اس کے گھر جانے کا پلان بنا لیا اس کے گھر کے سامنے بھی ایک چھوٹی سی دکان تھی میں نے اس دکان والے سے ایک دفعہ پھر سے پوچھا کہ یہ وہی شخص ہے جو لال حویلی میں گیا تھا اس نے کہا کہ یہ وہی شخص ہے اور یہ پاگل ہو گیا ہے میں گھر میں داخل ہوئی میں نے دروازے پر دستک دی تو اس کی ماں نے دروازہ کھولا میں نے اپنے بارے میں بتایا اور کہا کہ میں آپ کے بیٹے کے بارے میں بات کرنی تھی عورت نے کہا کہ آ جاؤ جب میں گھر کے اندر داخل ہوئی تو یہ دیکھ کے حیران رہ گئی کہ ان کے گھر میں تو اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا لیکن مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ ان کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بھی پاگل ہو گیا تھا تو پھر یہ سارا کچھ کس نے بنایا ہوگا ہو سکتا ہے یہ شروع سے ہی امیر ہو ویسے یہ محلہ کافی اندرونے پنڈی میں تھا اور یہاں پر سب کے چھوٹے چھوٹے گھر ہی تھے ایسا لگتا تھا کہ کراچی کے کسی اندرون یا بازار لاہور کے کسی اندرونی بازار جیسا محول ہے اندرون بازار میں لوگوں کے گھر بڑے بڑے نہیں ہوتے وہاں پر بنگلے نہیں ہوتے چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں کیونکہ بازار بھی ہوتا ہے بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیچے دکانے ہوتی ہیں اور اوپر گھر ہوتے ہیں اندر گئی تو میں نے دیکھا کہ اس کا ایک بیٹا تھا جو ہاتھ میں ایپل کمپنی کا ٹیبلٹ پکڑ کر بیٹھا تھا ان کے گھر کے ہر کمرے میں ایسی لگا ہوا تھا اس شخص کو بھی میں نے دور سے دیکھا وہ اپنے کمرے میں بیٹھا تھا اور سامنے دیوار پر دیکھ رہا تھا نہ ہل رہا تھا نہ ہی کوئی بات کر رہا تھا اس کی بیوی کو دیکھا تو وہ بھی کافی خوش نظر آ رہی تھی اور یہ گھر ایک نارمل گھر تھا میں نے اس کی ماں سے پوچھا کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا تھا اس نے کہا کہ اس کا بیٹا بہادر تھا بہت زیادہ کمائی کرتا تھا یہ سارا کچھ اسی کا بنایا ہوا ہے محلے میں کچھ بھی ہوتا تو سارے میرے بیٹے کو ہی آ کر بلاتے تھے کہ فلان جگہ لڑائی ہو گئی ہے آ جاؤ فلان کی بیٹی کی شادی ہے ذرا سامان اٹھا دو یہ تو بڑا ہی گھبرو جوان تھا میرا بیٹا بس اسی طرح بہادری میں آ کے ایک دن حویلی میں چلا گیا کیونکہ وہاں سے اسے کسی لڑکی کے رونے چلنانے اور مدد مانگنے کی آوازیں آتی تھی اس نے سوچا کہ کسی کی بہن بیٹی ہوگی مدد کرنا میرا فرض ہے تو وہاں پر چلا گیا اور اس کے ساتھ دو چار لوگ اور بھی تھے لیکن جب واپس آیا تھا تو اس کی حالت ایسی تھی ہم نے بھی بار بار پوچھا لیکن کوئی جواب نہیں دیتا ہے میں نے کہا کہ کیا میں آپ کے بیٹے سے بات کر سکتی ہوں تو اس عورت نے فوراں کہا کہ نہیں بیٹا اب تو ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے کہ اس کے دماغ پر بوجھ نہیں ڈالنا ہے اس سے اس موضوع پر کوئی بھی سوال نہیں کرنا ہے نہیں تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے بعد اس شخص کی بیوی آئی اور اس نے ٹیبل کے اوپر شربت کا گلاس رکھا اس نے کہا کہ ویسے بھی آپ کس حق سے آئی ہیں ہم تو آپ کو جانتے بھی نہیں ہیں آپ کیا وقت گزاری کرنے کے لیے یا معلومات اکٹھی کرنے کے لیے آئی ہیں تو میں نے کہا کہ دراصل مجھے بھی آواز آ رہی تھی میں یہاں پر نئی ہوں اس لیے مجھے فکر ہو رہی تھی اس نے کہا کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور حویلی کے اندر جانے کے بارے میں سوچئے گاہ بھی نہیں نہیں تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا جو میرے شہر کے ساتھ ہوا ہے اور ویسے بھی کسی کے معاملے میں ٹانگ نہیں آڑانا چاہیے آپ کو ہمارے گھر نہیں آنا چاہیے تھا آپ کے پاس کوئی حق بھی نہیں ہے معاف کرنا بیٹا جب سے اس کے شہر کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے یہ بہت چڑچڑی ہو گئی ہے میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں میں سمجھ سکتی ہوں اور میں وہاں سے چلی گئی اس کا مطلب کہ سارا محلہ یہی سمجھتا تھا اور کہتا تھا کہ اس حویلی میں آسیب ہیں پریت رہتے ہیں اب تو مجھے اور بھی زیادہ تجسس ہو رہا تھا لیکن مجھے راز جان کر رہنا تھا کہ وہاں پر کیا تھا پھر مجھے دکان والے نے ایک اور کہانی سنائی اس نے کہا کہ ایک دفعہ یہاں پر کچھ لوگ آئے تھے جن کا کہنا تھا کہ ہم نے اس حویلی کو خرید کر یہاں پر ہوتل بنانا ہے لیکن وہ لوگ بھی یہاں سے پاگلوں کی طرح بھاگتے ہوئے نکلے تھے پورے محلے نے ان کی چیخیں سنی تھی اس کے بعد یہ بات تو تیہ ہو گئی تھی کہ حویلی میں ضرور کسی بھوت پریت کا سایا ہے جس نے ان کو ڈرا کر وہاں سے نکال دیا کیونکہ مالک تو اس کا ویسے ہی بیمار رہتا ہے اور ایسا بھی کیا کہہ سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ اچھے بھلے معزز لوگ جو اس حویلی کو خریدنے کے لئے آئے تھے پاگلوں کی طرح وہاں سے چیخیں مارتے ہوئے باہر نکل جاتے میں نے کہا کہ اس کا مطلب جو بھی وہاں جاتا ہے اس کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے سوائے اس کے مالک کے اس نے کہا کہ جی ایسا ہی ہے لیکن اس مالک کے ساتھ کونس اچھا ہوا ہے وہ بھی تو چارپائی پر ہی پڑا ہوا ہے میں نے کہا کہ اگر کوئی اس سے ملنے جائے تو تو دکان والے نے کہا کہ توبہ کرے بی بی جی کوئی بھی نہیں جائے گا میں تو سب کو منع کرتا ہوں کیونکہ وہ نیم پاگل ہے اور اچانک سے انسان پر حملہ کر دیتا ہے آپ کیوں پوچھ رہی ہیں آپ جانا چاہتی ہیں میں نے کہا کہ ہاں جانا چاہتی ہوں تو اس نے کہا کہ آپ بالکل نہیں جائے گا کیونکہ عورتوں کو دیکھتے ہی وہ مزید پاگل ہو جاتا ہے ایک رات پھر سے مجھے لڑکی کے رونے اور چلانے کی آواز آ رہی تھی میرے دماغ میں ایک عجیب سی بات آئی مجھے بتایا گیا تھا کہ اس حویلی کا مالک بیمار ہے چارپائی پر پڑا ہے اور ذہنی مریض بھی ہے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس کے خاندان کے سارے لوگ مر گئے ہیں اور اس کے ساتھ کسی نے شادی بھی نہیں کی ہے اس کے بچے بھی نہیں ہیں فیملی بھی نہیں ہیں تو ظاہر ہے کہ اس نے کوئی نوکر ضرور رکھا ہوگا جو اس کے گھر کو صاف کرتا ہوگا اگر حویلی کے چند کمروں میں بھی وہ رہتا ہوگا تو اس طرح کا انسان تو ایک کمرے کو خود سے صاف نہیں کر سکتا ہے نہ ہی اپنے لئے کھانا بنا سکتا ہے اس کا مطلب کہ اس کے گھر کام کوئی نہ کوئی تو کرتا ہی ہوگا لیکن کون تھا جو اس کے گھر کام کرتا تھا ایک دن وہ نوکرانی جس نے مجھ سے بات کی تھی کہ اگر آپ کو نوکر کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیے کا گزر کر جا رہی تھی جب میں نے اسے روک لیا میں نے کہا کہ مجھے تم سے کام کروانا ہے لیکن صرف ایک دن کے لئے میں تمہیں ایک دن کا پانچ سو روپے دوں گی اس نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ گھر پہ آ گئی میں نے اس کو کپڑے نکال کے دیئے نوکروں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کام کرتے ہوئے باتیں بہت کرتے ہیں لیکن ابھی تک یہ خاموش تھی وہ اپنا کام کر رہی تھی جب میں نے ہی بات چھیڑی میں نے کہا کہ کتنے بچے ہیں تمہارے تو وہ بتانے لگی اور پھر میں نے کہا کہ اور کہاں کام کرتی ہو اس نے کہا کہ ادھر ہی آس پاس گھروں میں کام کرتی ہوں اور حویلی میں بھی کام کرتی ہوں میں نے کہا کہ حویلی میں کام کرتی ہو لیکن وہاں پر تو کوئی جاتا ہی نہیں ہے اس نے کہا کہ ہم غریب ہیں بہن جی ہمیں بھوت پریت سے زیادہ بھوک اور غربت سے ڈر لگتا ہے اسی لیے میں وہاں پر کام کرتی ہوں میں نے کہا کہ اس کا مالک کیسا انسان ہے اس نے کہا کہ وہ تو چارپائی پر پڑا رہتا ہے انسان کا تو تب پتہ چلتا ہے جب وہ کچھ بولے یا کوئی بات کرے وہ تو بیمار رہتا ہے اور اس کی دیکھ بھال کے لیے ایک ڈاکٹر بھی آتا ہے اور ایک نرس بھی آتی ہے میں تو اپنا کام کرنے جاتی ہوں اور کام کر کے واپس آ جاتی ہوں میں نے کہا کہ یہ جو رات کو وہاں سے آوازیں آتی ہیں تم نے سنی ہے اس بات پر وہ خاموش ہو گئی اور اس نے کہا کہ ہاں میں نے سنی ہے میں نے کہا کہ تم کتنی بہادر ہو کہ تمہیں آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں اور پھر بھی تم کام کے لیے وہاں پر جاتی ہو دن میں کام کرتی ہو یا کبھی کبھی رات بھی ہو جاتی ہے اس نے کہا کہ کبھی کبھی رات بھی ہو جاتی ہے میں نے کہا کہ اگر میں پورے دن کے لیے پورے مہینے کے لیے تمہیں کام پر رکھ لوں تو مجھ سے کتنے پیسے لوگی اس نے کہا کہ بیس ہزار روپے لوں گی میں حیران رہ گئی میں نے کہا کہ بیس ہزار زیادہ نہیں ہے دراصل میرا تعلق بھی گاؤں سے تھا اور وہاں پہ تو اگر کوئی دکان داری کرتا تھا یا کسی کے ہاں نوکری کرتا تو اس کو بیس ہزار روپے دیے جاتے تھے اور یہ نوکرانی ہو کے بیس ہزار روپے مانگ رہی تھی اس نے کہا کہ میں تو اتنے ہی پیسے لیتی ہوں اگر آپ کو نہیں کروانا تو آپ کی مرضی اگر آپ مجھ سے کبھی کبھی کام کروائیں گی تو میں ایک دن کا پانچ چو روپے لوں گی میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تم سے کام کروانا چاہتی ہوں میں تمہیں دو دن بعد بتاؤں گی اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اس نے میرے گھر کا کام کر دیا اور وہاں سے چلی گئی باتوں باتوں میں یہ بھی بتانے لگی کہ حویلی بہت زیادہ خوبصورت ہے اسے لال حویلی یوں ہی نہیں کہتے اس کی ساری دیواریں لال ہیں اور اندر سے بھی لال رنگ کی سجاوٹ کی گئی ہے یہاں تک کے فرنیچر کو بھی لال رنگ دیا گیا ہے بہت ہی پیاری ہے لیکن بھوت پریت کی وجہ سے یہاں آنا جانا بند ہو گیا ہے کوئی بھی نہیں آتا ہے میں نے کہا کہ وہاں سچ مجھ بھوت پریت ہے یا کوئی کہانیاں ہیں اس نے کہا کہ پتہ نہیں پر میں نے بھی دیکھے ہیں میں نے کہا کہ تم کہاں رہتی ہو مجھے اپنا نمبر وغیرہ دے دو اگر مجھے کبھی تمہیں اچانک سے بلانا پڑا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ویسے بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ کام کرتی ہوں وہ مجھے فون کر کے ہی بلاتے ہیں اس نے مجھے اپنا نمبر دے دیا اور میں نے سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا تھا میں اس نوکرانی کے گھر جانا چاہتی تھی کیوں جانا چاہتی تھی یہ میں آپ لوگوں کو بعد میں بتاؤں گی لیکن میں اس کے گھر چلی گئی میں برکہ پہن کر گئی تھی اپنی پہچان چھپا کر جب میں نے اس کا گھر دیکھا تو میں حیران رہ گئی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی مجھے سمجھ آ گیا کہ کیا ہو رہا ہے اس کے بعد ایک دن میں نے اس نوکرانی کو گھر پر بلائیا اور اس سے پوچھا کہ وہاں رات کو کیا ہوتا ہے مجھے بتاؤ اس نے کہا کہ میں آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں مجھے وہ سب کچھ بتانے والی تھی کیونکہ میں یہاں پر کام کے سلسلے میں آئی تھی اور وہ کام یہی تھا کہ مجھے یہ پتہ لگانا تھا کہ لال حویلی میں کیا ہو رہا ہے کیونکہ میں کوئی اور نہیں ایک پرائیویٹ کمپنی کی جاسوس تھی ہمیں بتایا گیا تھا کہ اس حویلی کے اندر کوئی غیر قانونی کام ہو رہا ہے اور اس کام کو چھپانے کے لیے بھوت پرید کو بدنام کیا جا رہا ہے تاکہ کوئی بھی اندر نہ جائے اور اسے پتہ نہ چلے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے کیونکہ ایسی جگہوں پر تو بہادر سے بہادر آدمی بھی نہیں جاتا ہے انسان اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں سے نہیں ڈرتا لیکن بڑے سے بڑا انسان بھی بھوت پرید سے ڈر جاتا ہے چاہے اس نے ان کو اپنی زندگی میں دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو اس کی وجہ وہ کہانیاں ہیں جو ہم بچپن سے سنتے ہیں جو ہمیں ہماری نانی دادی باپ ماں رشتہ دار یا دوست وغیرہ سنایا کرتے ہیں ہم کو بھوتوں سے ایسے ڈرا دیا جاتا ہے کہ ہم نے ان کو چاہے زندگی میں کبھی بھی نہ دیکھا ہو لیکن پھر بھی ہم لوگ ان سے بری طرح ڈرتے ہیں یہی وجہ تھی کہ اس حویلی کی طرف بھی کوئی نہیں آتا تھا اور یہاں سے رونے والی آواز اور یہاں سے آنے والی آوازیں جو کہ کسی لڑکی کے رونے یا چکھنے چلانے کی تھی سراسر مسنوعی تھی جن کو جان بوجھ کر کروایا جاتا تھا تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہاں پر بھوت پرید کا راج ہے دراصل حویلی کے اندر بہت بڑی زخیرہ اندوزی اور سمگلنگ کا کاروبار کیا جاتا تھا اس حویلی کا مالک بلکل بھی پاگل نہیں تھا ہٹا کٹا انسان تھا اور وہ یہ سب کچھ کروا رہا تھا محلے کے تین لڑکے وہاں گئے تھے اور کہا گیا تھا کہ دو غائب ہو گئے ہیں ان کو باہر کے ملک بھیج دیا گیا تھا تاکہ اس بارے میں کسی کو نہ بتائیں کیونکہ جب وہ اندر داخل ہوئے تو ان سب کو پتہ چل گیا تھا ان کا مو بند کرنے کے لیے ان کو کافی ساری دولت دے دی گئی تھی اور جو شخص یہاں پر رہتا تھا اور محلے والوں کے لیے گونگا بنا ہوا تھا وہ بھی گونگا نہیں تھا بلکہ بلکل ٹھیک تھاک تھا جب میں اس کے گھر گئی تو اس کی بیوی کو غصہ آ گیا تھا اور اس کے گھر میں اتنی ساری سہولیات تھی جبکہ ان کے گھر کا مرد تو کمانے کے قابل نہیں تھا اسے بھی مہینے کے پیسے دیے جاتے تھے اس نوکرانی کو بھی اس بارے میں پتہ تھا اسی لیے اس کو بھی پیسے دیے جاتے تھے جب میں اس کے گھر گئی تو حیران رہ گئی وہاں پر فریج، اے سی، ٹی وی اور ایسی چیزیں جو میرے گھر میں بھی نہیں تھی وہاں پر موجود تھی جس جگہ پر کڑوڑوں کی زخیرہ اندوزی ہو رہی تھی اگر وہاں پر لوگوں کو چپ کروانے کے لیے مہینے کے کچھ لاکھ دے دیے جاتے تو ان کے لیے کچھ برا نہیں تھا مجھے اسی کام پر یہاں بھیجا گیا تھا اسی لیے میں نے حویلی کے ساتھ کمرہ لیا تھا اور اس کیس کو حل کرنا میری ذمہ داری تھی جس کو میں نے بخوبی حل کر لیا تھا اب یہ بات پتہ چل چکی تھی ان لوگوں کو پکڑ لیا گیا تھا ان کا سارا سامان حکومت نے ضبط کر لیا تھا لوگ ایک دوسرے کو بدنام کرتے ہیں کہ ان کا سہارا لے کے ان کی آڑ میں یہ اس طرح کا کام کر رہے تھے جس کو اس بارے میں پتہ چلتا اس کو پیسوں کی آفر کی جاتی مجھے بھی آفر ہوئی تھی اور مجھے میرے کام کے مطابق آفر کی گئی تھی لیکن میں نے ایک روپیہ بھی نہیں لیا کیونکہ میں جانتی تھی کہ زخیرہ اندوزی جب کی جاتی ہے تو غریب کا پیٹ کٹا جاتا ہے وہ راشن کا سامان جو غریب تک پہنچنا ہوتا ہے نہیں پہنچتا اور اس چیز کو تب نکالا جاتا ہے جب اس کی قیمت سونے کے برابر ہو جاتی ہے یہاں پہ آٹا اور چینی کی زخیرہ اندوزی کی جاتی تھی میں نے اپنا کیس حل کر لیا تھا اور اب میں یہاں سے چلی گئی تھی مجھے بعد میں حویلی کے اندر جانے کا بھی موقع ملا اور میں نے اس حویلی کو دیکھا مجھے واقعی حویلیاں پسند ہیں لیکن میں یہاں پر اپنی کسی پسند کے لیے نہیں بلکہ کام کے سلسلے میں آئی تھی آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ انسان بہت عجیب ہے وہ کب کیا کر جائے کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا ہے ہم سوچتے ہی رہ جاتے ہیں اور کیا سے کیا ہو جاتا ہے اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہاں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ